بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اپنی اس ویڈیو میں ہم باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں ایڈاو بی فلیٹ سی ایس فائب میں بنے ہوئے ٹول بارز میں سے ڈیفرنٹ ٹول بارز کو استعمال کرنے ویورز سب سے پہلے جس ٹول بار کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ہمارا لائن ٹول جیسے کہ نام صحیح ظاہر ہے لائن ٹول لائنز کو ڈراؤ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ویورز لائن ٹول کو سیلیکٹ کرنے کے لئے آپ ٹول بار میں بنے ہوئے منیو میں سے لائنز کو سیلیکٹ کریں گے یا پھر آپ شورٹٹ کی کے طور پر اینڈ پریس کر کے لائن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ویورز لائنز کو جب آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو پراپٹی انسپیکٹر ہے اس کے آپشنز چینج ہو جاتے ہیں اور لائن سے ریلیٹیل جو آپشنز ہیں وہ آپ کو نظر آنے لگتے ہیں آپ لائن کا کلر چینج کر سکتے ہیں مثلا یہاں پر اس وقت گرین کلر ہے میں اس کا کلر بلیک کر سکتا ہوں آپ لائن کے سٹروک کی تھکنس کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ لائن کی سٹروک کو پتلا یا بوٹا کر سکتے ہیں سٹائل میں بھی بڑھ دیفرنٹ لائنز کے سٹائلز موجود ہیں ڈیش لائنز ہیں ڈاٹڈ لائنز ہیں سالیڈ لائنز ہیں آپ یہاں سے ڈیفرنٹ سٹائل کو چوز کر سکتے ہیں لائن دراؤ کرنے کے لئے اور اگر آپ آپ ان سٹائلز کے لئے اپنا کوئی کسٹومائز سٹائل جو ہے وہ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں تو آپ نیا سٹائل بھی کر سکتے ہیں اس بٹن پر کلک کر کے آپ ڈیفرنٹ سیٹنگز کو چینج کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اوپشن ہے سکیلنگ کا سکیلنگ میں ویورز آپ کے پاس اوپشن ہے چار ہیں نورمل، ہورزنٹل، وارڈگل اور نن ویورز پہلے ہم دیکھ لیں کہ سکیلنگ سے مراد کیا ہے ویورز جب آپ ایڈابی فلائی سی ایس پائی میں کام کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ مواقع پہ آپ کو اپنے ورک ایریا کے کچھ حصے کو زوم ان کرنا پڑتا ہے جسے ہم سکیلنگ کہتے ہیں ویورز اگر آپ سکیلنگ نن رکھیں گے اس صورت میں آپ کے لائن کا جو سٹروک ہے اس کی جو موٹائی ہے وہ کم یا زیادہ نہیں ہوگی آپ جتنے بھی زوم ان کر لیں گے اگر آپ اس کو ویورز نورمل کر لیں گے تو نورمل کی صورت میں آپ جتنا زیادہ زوم ان کریں گے اتنہ ہی آپ کے لائن کا جو سٹروک ہے اس کی موٹائی بھی زیادہ ہوتے جائے گی فار اگزمپل ابھی اس وقت زوم ان کرنگ ہنڈڈ پرسنٹ پہ ہے اگر اس وقت میں لائن کی تکنس زیرو پوائنٹ ٹن رکھ کے ایک لائن درا کروں اور بعد میں زوم ان کرنگ کو میں فائیو ہنڈڈ پر لے جاؤں تو میری لائن کی جو تکنس ہے وہ بھی فائیو ٹائمز زیادہ ہو جائے گی اور ویورز اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور ہنٹنگ کا آپشن نظر آ رہا ہے ہنٹنگ آپشن اس لئے یوز ہوتا ہے جب آپ لائنز ڈرا کرتے ہیں تو اگر دو پکسل کے درمیان کچھ فاصلہ رہ جاتا ہے تو آٹومیٹکلی یہ ہنٹنگ کا اگر سے ایک باکس آپنا چیک کیا ہوگا تو وہ لائن کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد کیاپ اور جائن کو آپشن ہے ویورز کیاپ کو آپشن ہے بسیقلی جب آپ لائن ڈرا کرتے ہیں تو آپ کے لائن کے جو ایجز ہوں گے کنارے ہوں گے وہ کیسے ہونے چاہیے راؤنڈ ہونا چاہیے سکوئر ہونے چاہیے آپ اس میں سلیکٹ کریں گے بائی ڈیفاللی سکوئر ہے آپ اس کو راؤنڈ کر سکتے ہیں اسی طرح جب دو لائنز آپس میں ملیں گی جائنٹ ہوں گی تو اس وقت بھی ان کے ڈیفرنٹ سٹائل ہیں کہ آپ انہیں ملٹر یا راؤنڈ کر سکتے ہیں ویورز لائن ڈرا کرنے کے لئے آپ اپنے ورک ایریا یا سٹیج پر کرسر لائن اور آپ اپنے ماؤس کا لائف بٹن پریس کرتے ہوئے لائن کو ڈرا کیجئے جس سائٹ پہ آپ لائن کو ڈرا کرنا چاہتے ہیں ویورز آپ کسی بھی اینگل پہ لائن کو ڈرا کر سکتے ہیں ویورز اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہم لائن ٹول کو استعمال کر کے کس طرح سے لائنز ڈرا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کی پروپرٹیز کو سیٹ کر سکتے ہیں